بیوی سے ایسی وفا کیے ایسی وفا کیے بڑے خوبصورت ہینڈسوم پیسہ ماں باپ نے کان پکڑ کے شادی کر دی آڑی ترشی لے آئے گھر میں اب جب ہو گئی ہے تو ہماری قسمت کوئی میچنگ کی نہیں ہو پہلے ایسی ہی ہوتا تھا اببہ نے کان پکڑ کے جہاں شادی کر دی پہنا دی اببہ نے ساری زندگی وفا کی پہلے تو یہ ہی ہوتا تھا ساری زندگی لوگ کہتے تھے یار یہ اتنا ہینڈسوم پڑا لکھا اس کی بیوی کو دیکھو لیکن کیا کر رہے ہیں طلاق کی طرف نہیں جاتے تھے وفا کر رہے ہیں بھئی زندگی گزاریں گے اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں اپنے باپ داداؤں میں سارے جوڑ کے تھوڑے ہوتے درشتے اسی طرح الٹا معاملہ بھی ہوتا تھا عورت کو میاں مل گیا چلو بھئی اللہ نے اس کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے بس کیا کرنا ہے گزارا کیوں آخرت کا تصور کہ آخرت میں اس صبر پہ کیا ملے گا بولو عجر ملے گا بدلہ ملے گا ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے انتقال ہوگی اللہ مخبرت فرمایا ان کی بیوی تیس سال سے فالج میں اور پتنی مختلف بیماریوں میں تیس سال انہوں نے اپنی زوجہ کے علاج میں لگا دی مگر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی پیشانی پہ بل آیا کہ یار میں شادی کر کے عذاب میں آگیا کہتے ہیں ہماری کیا ہے قسمت وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں شاید اللہ اسی بے بخش دے ہمیں شاید اللہ اسی بے بخش دے مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا بیان سنتے ہیں میرا بڑے شوق سے میں نے ایک دور یتیموں کے فضائل پر بیان کیا تو فون کیا اور کہنے لگے میری زندگی گناہوں سے بڑی ہوئی ہے مفتی صاحب کوئی یتیم ایسا ہو جو بہت مجبور ہو میں ساری زندگی اس کی کفالت کہ رونے لگے اتنا روئے مجھے بھی رونا آگیا کہنے لگے یار کوئی تو نیکی کروں میں ہے یعنی دیکھو ان کو یہ غم نہیں ہے کہ زندگی میں کیا ہوگا یا کچھ مرنے کے بعد کے لیے کچھ تو رکھو اپنے پاس کہنے لگے کچھ تو اللہ کو دکھاؤں گے میں بھی کچھ کر کے آیا ہوں تو یہ آخرت ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ یار کچھ تو اچھا کر لو کہنے ساری زندگی کا خرچہ ہے یتیم کا میں اپنے ذمہ اٹھانے کے لیے اس کی ایڈیوکیشن اس کی پڑھائی یہ موٹیویشن آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں بھی یہ اسلام کا اور ہمارے معاشرے ماباپ کو گھر میں رکھتے ہیں باہر لڑتے ہیں ماباپ سے نہیں لڑتے ہیں اکثر لوگ جب سے ہماری ایڈیوکیشن کے نام پہ جو جو لبرلزم پھیلائے جا رہا ہے اس کے بعد تو اولاد بتتمیز ہو رہی ہے اور یہ اس طرح کے قوانین آکے وہ بنا دیں تو ایک الگ بات ہے تو اسلام ہے میرے بھائی جو آپ کو کتنی چھاری چیز آپ کو تنہائی میں برائیوں سے روکتا ہے اور جو تنہائی میں برائی کرتے بھی ہیں وہ روتے ہیں